بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امت مسلمہ کے لئے انتہائی مشکل وقت آن پہنچا ہے فلسطین میں اسرائیلی فوج کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس مقامات پر قبضہ کرنے اور جلاو گھراو کا سلسلہ جاری ہے اسرائیل نے مسلمانوں کی تاریخی مسجد مسجد اکسا کو آگ لگا دی ہے اس جڑپ میں بیس فلسطینی شہید اور تین سو سے زائد زخمی ہیں شہداء میں تین بچے بھی شامل ہیں جبکہ یہودی قبلہ اول بیت المقدس کے سامنے ان مظلوم فلسطینیوں کی لاشوں پر رکس کرتے رہے دوسری جانب حضب اللہ اور حماس کی جانب سے دوبارہ اسرائیل پر راکٹ حملہ کیا گیا ہے ترک صدر رجب طیب اردگان نے فلسطینی قیادت سے رابطہ کیا ہے اور اردگان نے تمام مسلم امہ سے اپیل کی ہے کہ اس مشکل کی گھڑی میں تمام مسلم ممالک یک جاہ ہو کر اسرائیل کے خلاف مسلح کاروائی کریں صورتحال انتہائی پریشان کن ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام مشرق کے وسطہ میں شدید جنگ چھیڑ چکی ہے گزشتہ تین دنوں سے اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن میں سینکڑوں افراد زخمی ہیں جس کے بعد اسرائیل پر تباہ کن مزائل حملہ بھی کیا گیا ہے اس مزائل حملے میں ہونے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے نیتن یاہو پاگل ہو چکا ہے اسرائیل کو خون میں نہلایا دیکھ کر اسرائیلی وزیراعظم کے ہوش ٹھکانے نہیں رہے فوج کو بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا گیا مزائل حملوں اور گن شپ ہیلیک آپٹرز سے جوابی حملے شروع کر دیا گیا جبکہ دوسری جانب اسلامی مضاہمتی گروہ ہماس اور حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کو نشان عبرت بنانے کے لیے اثر نو حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے ناظرین اکرام جمعے کے روز سے مقبوضہ بیت المقدس کے سہونی افواج اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جھڑپوں کے دوران سینکڑوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جن میں سے بیس شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں جن میں تین بچے بھی شامل ہیں اسرائیل کی جانب سے یہ ظلم و ستم ایسے وقت میں شروع کیا گیا کہ جب مظلوم فلسطینیوں کی جانب سے غیر قانونی ریاست اسرائیل کے توسی پسندانہ ازائم کے خلاف مظاہرے کیے گئے اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصہ میں نماز ادا کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں پر ڈائریکٹ فائر کھول دیا گیا دستی بم پھیکے گئے جو ویڈیوز کے اندر دیکھے بھی جا سکتے ہیں جسے دیکھ کر تمام مسلم امہ اور انسانیت کا ذرا سا بھی درد محسوس کرنے والے تمام ممالک کی جانب سے اسرائیل کی مضمت کی گئی لیکن آج اسرائیل کی جانب سے ایک بار پھر جارہیت کی گئی ہے جس کے جواب میں گزشتہ رات فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر آدھے گھنٹے کے اندر آٹھ سے دس مزائل فائر کیے ہیں جس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کو نقصان بھی ہوا ہے اور اس سے پہلے اسرائیل کے فوجی اڈے کے گرد پوری سرار آگ لگنے کے واقعہ کے حوالے سے بھی خبر میڈیا پر نظر آئیں لیکن اسرائیل کی جانب سے اس کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتائی گئیں ناظرین اکرام کل شام چھے بجے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصہ میں جو جارہیت کی گئی ہے اس میں کم از کم اسرائیلی فورسز کی کاروائی میں بیس فلسطینی شہید ہوئے ہیں جسے دیکھ کر حماس کی جانب سے اسرائیل کو بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یروشلم میں اسلام کے تیسرے مقدس ترین مقام پر سیکیورٹی فورسز نے دھاوا بولا جب بہت سے نمازی مسجد اقصہ میں نماز ادا کر رہے تھے جب چھتوں پر سنائپرز نے پوزیشن سنبھالتے ہوئے اچانک دستی بام آنسو گیس اور ربڑ سے بننے والی دھات کے گولے فائر کیے اسرائیل کی معمول کی زیادتی سے اقصہ تقسیم ہو سکتی ہے یہ فلسطینیوں کا رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر اب تک کا سب سے پرتشدد کریک ڈاؤن تھا جبکہ غیر قانونی اسرائیلی عبادکاروں کی جانب سے زمینوں پر قبضے کے خلاف بھی اتجاج کیا گیا ہے ناظرین اکرام مسجد کے اندر موجود سترہ سالہ ابراہیم نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اقصہ کے تمام دروازوں پر حملہ کیا جن کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی اور انہوں نے ربڑ کی گولیوں اور آنسو گیس سے فائرنگ شروع کر دی ایک پولیس اہلکار نے مسجد کے اندر ایک زبردست دستی بم پھینکا اور کالین کو آگ لگ گئی حماس کی جانب سے اسرائیل کو مو توڑ جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر راکٹوں سے بڑا حملہ کیا گیا اس حملے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور اسرائیل کے طول و عرض میں چیخ و پکار پھیل گئی وہ اسرائیل جو مظلوم فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلنا تو اپنا مقدس فریضہ سمجھتا ہے لیکن اپنے لوگوں کو خون میں نہایہ دیکھ کر سہونی ریاست کا وزیر آزم پاگل ہو گیا ہے اور اسی پاگل پن میں فلسطینیوں پر مزید حملے شروع کر دیئے ہیں اے ایف پی کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق مسجد اقصہ کے سین میں شدید جھڑپیں اس وقت بھی جاری ہیں اور حماس اور حزباللہ کی جانب سے اسرائیل کو نشان عبرت بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر حکمت عملی ترتیب دے دی گئی ہے اسلامی مضاہمتی تحریک حماس کے سربراہ نے مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصہ میں سازشوں کے بارے میں سہونی حکومت کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ استقامتی محاذ محاذ میدان جنگ میں ان سازشوں کا جواب دے گا حماس کے سربراہ نے کہا کہ اگر سہونی اپنی ان پرتشدد کاروائیوں سے باز نہ آئے تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے ناظرین اکرام مقامی وقت کے مطابق شام چھے بجے کل حماس کے القصام برگیڈ نے اسرائیل پر راکٹ برسائے تھے حماس نے اسرائیل کو الٹی میٹم دیا تھا کہ وہ مسجد اقصہ کے اطراف سے اپنی سیکیورٹی فورسز ہٹا لے حملے کے بعد حماس نے کہا کہ یہ اسرائیل کی مجرمانہ جارہیت کا جواب ہے راکٹ داغے جانے کے بعد سائرن بجنے اور دھماکوں سے سہونیوں میں خوف و حراس پھیل گیا اس موقع پر انتہا پسند یہودیوں کا سالانہ مارچ بھی ملتوی کر دیا گیا یہ تقریب انیس سو سٹھ سٹھ میں عرب اسرائیل جانگ کے دوران اسرائیل کے مشرقی بیت المقدس پر قبضے کی یاد میں منائی جاتی ہے اس دن پرچم لہراتے اور گاتے سینکڑوں اسرائیلی نوجوان مقبوضہ بیت المقدس کے قدیمی مسلم اکثریتی علاقوں کا رخ کرتے ہیں اور بیت المقدس کے تمام حصوں پر قبضے کا مطالبہ کر کے اشتیال پھیلاتے ہیں اسرائیلی فوج نے مارچ کے شرقا کو شہر کے پرانے حصے میں داخلے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ کیا جس پر ان یہودیوں نے بیان میں کہا کہ وہ بیت المقدس کے قدیمی علاقے میں نہیں جائیں گے لیکن مغربی دیوار کے قریب اکٹھے ہوں گے بعد ازاں اسرائیلی حکومت نے انہیں قبلہ اول کے قریب جشن منانے کی اجازت دے دی اور مسجد اقصہ میں درختوں کو آتشگیر مادہ چھڑک کر آگ لگا دی گئی دوسری جانب فلسطینی نوجوان اسرائیلی مارچ کے شرقا کو مسجد اقصہ کے ہاتھے میں جانے سے روکنے کے لئے جمع رہے اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے سات راکٹ اور ایک گولہ فائر کیا راکٹ حملے میں ایک گھار اور گاڑی کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جوابی کاروائی میں جنگی تیاروں نے غزہ میں ہماس کی امارتوں کو نشانہ بنایا اطلاعات کے مطابق غزہ سے تیس راکٹ فائر کیے گئے تھے اسرائیلی حکام کے دعوے میں کہا گیا ہے کہ جوابی کاروائی میں عزددین قسام برگیڈ کے کمانڈر محمد عبداللہ فائد قائد سمیت ہماس کے تین ارکان کو شہید کیا گیا ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جوناتھن نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے غزہ میں اسکری آداب کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں بیس افراد شہید ہوئے ہیں جن میں تین بچے بھی شامل ہیں اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردگان نے فلسطینی ہمنصب محمود عباس اور ہماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے بات چیت میں اسرائیل کے فلسطینیوں پر حملوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کے القدس پر حملے دہشتگردی ہیں ان حملوں نے صرف مسلمانوں کے ہی نہیں پوری انسانیت کے ضمیر کو زخمی کر دیا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کام ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی دہشتگردی اور قبضے کو روکنے کے لیے امت مسلمہ سمیت تمام دنیا کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے ترکی فلسطینی موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے اور برادر فلسطینی عوام کے ساتھ القدس کے احترام اور تقریم کے تحفظ کو جاری رکھے گا ناظرین اکرام مسجد اقصہ میں اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے مسجد اقصہ پر بدلہ لینے کے لیے ہر طرف سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں پاکستان ایران اور ترکی اسرائیل کو مو توڑ جواب دینے کے لیے در پردہ کام بھی کر رہے ہیں اور اسلامی مضاہمتی گروہ حماس اور حضب اللہ کو بھرپور مدد یقینی طور پر فراہم کی جا رہی ہے ایسے حالات میں مشرق وستہ کے اندر ایک بڑی جنگ چھیڑنے والی ہے جس کا یقینی طور پر نتیجہ فلسطینیوں کی آزادی پر ختم ہوگا حالیہ دنوں میں جس طرح سے فلسطینیوں کی جانب سے مسلح جد و جہد کا آغاز کیا گیا ہے یہ اسرائیل کے خاتمے کا نکتہ آغاز ہے اسلام کی جانب سے اسلامی تنظیموں کی جانب سے اب فلسطینی موقف کی حمایت کی جا رہی ہے اور عالمی ضمیر کو جنجھوڑا جا رہا ہے سہونی حکمران نیل سے فراد تک کے منحوس تصور کی روشنی میں ناقابل عمل آرزویں دل میں لیے بیٹھے ہیں لیکن فلسطینیوں کی شجاعانہ مضاہمت نے انہیں اپنی چار دیواری میں محصور ہونے پر مجبور کیا ہے اور اب جو مختلف شکلوں میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے اسرائیل کے طول و عرض میں تباہیاں پھیل رہی ہیں یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ اسرائیل کے دن اب گینے چنے رہ چکے ہیں اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کو جلد از جلد آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے آمین